موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وعلى آلہ محمد محتم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مہذبان عبدالعہاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین آج کا انسان کئی زیادہ مسائل کا پریشانیوں کا شکار ہے اور ان میں جو سب سے اولین جو پریشانی ہے جس کو میں کہوں اگر جو مرض ہے وہ ہے ذہنی امراض یہ جو منٹل ہیلتھ ہے نا منٹل ہیلتھ کے ایشیوز ہیں اور یہ جو دماغ سے متعلق برین سے متعلق جو ڈیزیز ہیں اس کا انسان جو ہے آج بہت زیادہ شکار نظر آتا ہے اور ہر دوسرا آدمی جو ہے اس کے ساتھ نفسیاتی پرابلم ہے اس کے ساتھ دماغی کوئی مرض ہے اچھا انسان کا جو فیزیکل پرابلم ہوتی ہے نا سردی لگ گئی بخار ہو گیا نظلہ زکام ہو گیا اچھا کوئی چوٹ لگ گئی اور کوئی ایشیو ہو گیا اس کو آنکھ خراب ہو گئی دانت میں درد ہو گیا اور جسم میں کہیں درد ہو رہا ہے سر کا درد ہو گیا اس کو سب لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو بیماری بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہاں بھئی بیماری بھی ہے اور اس کو لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ مسئلہ ہے لیکن یہ جو منٹل ڈیزیز ہوتی نا دماغی امراض ایک تو لوگ ان کو مرض نہیں سمجھتے اور دوسرا اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے اظہار کرے نا کہ جار میرے ساتھ کوئی نفسیاتی پرابلم چلی ہے کوئی الجھن کا شکار ہوں کوئی دماغی کوئی پرابلم چلی ہے تو لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے بلکہ اس کا مداخ اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کئی قسم کیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم توہم پرستی کا شکار ہو اور تم جو ہے وہ کمزور آدمی ہو اور تمہارے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے تم ناشکرے ہو اور تم جو ہے صرف تمہارے تم باتیں کرنا جانتے ہو اور بس کمپلین کر رہے ہو اللہ کا شکر ادا کرو تم بالکل ٹھیک ہو اللہ کا شکر ادا کرو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے ذہنی مرض چل رہا ہے تو عام طور پر آپ دیکھیں کہ گھروں میں دوستوں میں فیملی میں آپ کو یہی باتیں سننے کو ملیں گی اور اچھا کسی کے ساتھ اگر یہ ایشو ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض آ گیا ہے اس شخص کو کہتے ہیں یہ نفسیاتی مریض ہے یہ وہمی ہے اور یہ جو ہے وہ یہ مجنوع ہو رہا ہے بھاغل ہو گیا ہے مطلب اس قسم کی باتیں سننے کو ملیں گی تو اب یہ جو بیچارہ جو مریض ہوتا ہے اب یہ مریض پریشان ہے کہ بھئی کروں کیا میں میرے ساتھ تو پرابلم چل رہی ہے لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے تو لہذا ناظرین یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے اس طور کا تو اچھا میں تھوڑا سا آپ ادرات کے سامنے ہیں میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں نہ میں کوئی جو ہے وہ سائیکائٹرس ہوں کہ بھئی آپ کا کوئی سائیکالوجیکل علاج کروں گا تو میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں اور اس حوالے سے ہی گفتگو کروں گا دیکھیں انسان کو اللہ تعالی نے یہ جو جسم دیا ہے نا یہ جسم ہے مرکب روح اور جسد کا انسان کا ایک جسد ہے جسد کہتے ہیں جس کے اندر جو آنکھیں ہیں کان ہیں اور یہ ہوا سے خمسہ جس کو کہا جاتا ہے ہوا سے خمسہ جس سے انسان جس حص ہوتی ہے جس سے انسان کچھ ادراک حاصل کرتا ہے مثال کے طور پر آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے اور دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے کانوں سے سنتا ہے سن کے علم حاصل کرتا ہے ناک سے جو ہے سونگتا ہے قوت شامعہ جس کو کہتے ہیں اس سے اس کو پتا چلتا ہے پھر اسی طرح سے قوت ذائقہ ہے کہ جو زبان سے جو ہے وہ انسان کوئی چیز موں میں رکھتا ہے اس سے ٹیسٹ حاصل کرتا ہے تو لہذا یہ ہوا سے خمسہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ تو ظاہری آدھا ہے پھر جو رئیس العادہ ہے جو پورے جسم کا جو بادشاہ ہے وہ قلب ہے اور اس لئے حدیث میں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے اور اگر وہ خراب ہے تو پورا کا پورا جسم خراب ہے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ دل ہے تو لہذا اب دیکھیں ساری چیزیں ٹھیک ہوں سارے جسم کے ہاتھ پاؤں ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اگر انسان کا دلی کمزور ہے دل اس کا خراب ہو گیا ہے تو کہتے ہیں جب دل خراب ہو گیا ہارڈ اٹیک ہو گیا ختم بندہ جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے اس کا ہارٹ فیلئر ہو گیا تو لہذا اب یہ رئیس العادہ یہ باطنی عادہ کے اندر کیا ہے جگر ہے اور اسی طرح سے لیور لیور ہو گیا اور یہ ہارٹ ہو گیا برین ہو گیا دیکھیں یہ سارے کڈنی ہو گیا یہ سارے عادہ ہیں جو انسان کے باطنی عادہ ہیں جو انسان کے اندر فنکشن کرتے ہیں تو انسان جو ہے موف کرتا ہے اور اسی طرح سے ظاہری عادہ ہیں یہ تو اس کو ہم کہتے ہیں جسد اور اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے روح اب روح جو ہے وہ عمر ربی ہے اور تیسری بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے اور نفس جو ہے وہ اس کی پھر تین قسمیں ہیں نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس متمینہ تو لہذا ناظرین اب انسان ان چیزوں کا مرقب ہے اچھا میں نفس کے اوپر اور ان کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا میری گفتگو جو ہے وہ ذہنی امراض اور ڈپریشن اور انگزائیٹی اور یہ جو ساری چیزیں ان کو لے کر ہے ٹھیک ہے تو اب یہ چیزیں ہو گئیں تو لہذا ناظرین اب انسان جو ہے اگر وہ آنکھیں بند کر لے تو اس کا دیکھنا بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی آنکھیں بند ہوگئے مجھے نظر نہیں آرہا آپ آنکھیں بند کر لیں میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا آپ کانوں میں انگیاں ڈال لیں آپ کو میری آواز سنائی نہیں دے گی اس طرح زبان بند کر لیں آپ بول نہیں سکتے اسی طرح ناغ کو بند کر لیں آپ سونگ نہیں سکتے اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ ہاتھوں کو کنٹرول کر لیں تو آپ پکڑ نہیں سکتے لمس جسے قوت الامسہ کہا جاتا ہے کہ آدمی ہاتھ سے جو ہے ٹٹول کے بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اب یہ آواز خمسہ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک چھٹی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں دماغ اب دیکھیں دل جو ہے نا دل دھڑکتا رہے گا دھڑکتا رہے گا اس کے اندر جب تک اس کی دھڑکن باقی ہے حرارت باقی ہے تو انسان زندہ ہے اور جیسی اس کا دھڑکنا بن ہو جائے تو انسان مر جائے گا لیکن دل کی دھڑکن کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ٹھیک ہے کبھی تیز ہوگی کبھی ہلکی ہو جائے گی اگر بند ہو گئی خدا نہ خواستہ تو بندہ کیا اسی طریقے سے جو انسان کے جو باطنی آدھا میں جس کو آپ کہیں کہ پرائم نیسٹر وزیراعظم جو ہے وہ دماغ ہے اب دماغ جو ہے ناظرین یہ جو دماغ ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے بڑا سینسٹیف یہ جگہ ہے اس کا کام بڑا اہم ہے یہ کیا ہے کہ یہ اس کو آپ بند نہیں کر سکتے آپ اس کو روک نہیں سکتے آنکھیں بند کر کے آپ آنکھوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں کان میں روی ٹھوز کے کانوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہاتھوں کو کر سکتے ہیں ناک کو کر سکتے ہیں لیکن یہ جو دماغ ہے اس کا کیا کریں گے آپ دماغ ہر وقت انسان کا چل رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اب ہوتا کیا ہے ناظرین دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دماغ جو ہے انسان کا وہ جب انسان سو بھی رہا ہونا تو اس وقت بھی وہ سو نہیں رہا ہوتا دماغ پھر بھی چل رہا ہوتا ہے یعنی لا شعوری طور پر وہ جو ہے وہ کئی نہیں کئی ٹریول کر رہا ہے گھوم رہا ہے پھر رہا ہے جو خواب آپ کو آ رہے ہیں تو اب کیا ہے کہ اور یہ تھک جاتا ہے اب یہ اتنا تھک گیا ہے کہ اچھا تھکتا کیوں ہے ناظرین تھکتا اس وئے سے ہے کہ یہ زیادہ تر جو شیطان ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو اس کے ماضی کے اندر جو ہے وہ الجھا کے رکھ دے ماضی کے اندر اس کو رکھتا ہے اور مستقبل کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ سامنے رکھتا ہے اور ماضی جو ہوتا ہے وہ اس سے نکلنے نہیں دیتا اب ماضی دیکھیں بہت سارے لوگ ہوں گے آپ دیکھیں زیادہ تر آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو ماضی میں رہتے ہیں اور وہ ماضی سے نکلنے ہی نہیں چاہتے اچھا اب ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہوگا جو ماضی کی تلخ یادیں لے کر ساتھ چلا ہوگا آپ جب بیٹھیں گے وہ اپنے ماضی کا تذکرہ شروع کر دیں گے اپنے پاس کا تذکرہ کریں گے وہ کہیں گے جی ہم میرے ساتھ یہ ظلم ہوا میرے ساتھ یہ ایشو تھا میرے ساتھ وہ تھا ہمارے گھر میں غربت تھی ہم ہم جو ہے ہمارے والد کا محنت مزدوری کرتے تھے والدہ یہ کرتی تھی ہم یہ کرتے تھے ہم نے چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھا ہم نے سوکی روٹی کھا کر پڑھا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہمارے گھر کا یہ تھا اور جتنی اس کی زندگی کی محرومیاں ہیں جتنی تلخیاں ہیں کسی نے ماضی میں اگر کچھ کہا تھا تو اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ اس نے فلان وقت میں اس نے مجھے یہ کہا تھا فلان نے کچھ بری بات کی تھی فلان نے اس طرح سے میرے ساتھ بہیویر کیا تھا بہیویر تھا اس کا فلان کا رویہ ایسا تھا فلان کا یہ تھا میں نے فلان کے ساتھ ایسا کیا اس نے میرے ساتھ یہ کیا میں نے ماضی میں یہ اچھائیاں کی تھی میں نے یہ کیا تھا میں نے اپنے چھوڑے بھائیوں کے لیے یہ کیا میں نے اپنے بڑے بھائیوں کے لیے یہ کیا میں نے اپنے والدین کے لیے یہ کیا میں نے اپنے دوستوں کے لیے یہ کیا میں نے اپنے رشتداروں کے لیے یہ کیا میں نے فلانے کے لیے یہ کیا وہ ہر وقت دیکھیں کہ وہ ماضی میں رہے گا وہ کہے گا جی ہم جس ملک میں آئے تھے تو یہاں سردی بہت ہوتی تھی ہم نے ایک ایک کمرے میں رہ کے گزارہ کیا ہم نے چوبیس چوبیس گھنٹوں میں سے بارہ بارہ گھنٹے کام کیے ہم نے اوٹ ٹائم لگائی ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا یعنی وہ ہر وقت آپ دیکھیں کہ وہ ماضی کے اندر رہتا ہے اور ماضی کے اندر گھوم رہا ہے ماضی کے اندر گھوم رہا ہے ماضی کی جو تلخیاتیں اب ایک آدمی بیٹھا وایا اس وقت اس کے ساتھ کوئی آشیو نہیں ہے اب وہ بیٹھا وایا ماضی میں آج سے دس سال پہلے اس کو کسی نے کچھ کہا تھا اب وہ اس کو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے غصے میں آ رہا ہے کہ فلاں بندے نے میرے کوئی ایسے کہا تھا اور فلاں کو جو ہے میں نے میں نے اپنے بہی کے ساتھ اتنا ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا میں نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور جب میں نے اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس نے جو ہے ہے وہ اپنے بیٹے کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو دیکھو یہ اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا اچھا جب لوگوں کو ضرورت تھی تو میں نے مدد کی لیکن جب مجھے ضرورت پڑی تو میری کسی نے مدد نہیں کی اب یہ دیکھیں وہ ماضی میں گھوم رہا ہے تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان انسان کا جو ماضی ہوتا ہے وہ ماضی بھی وہ جو دردناک ماضی ہے جو خوشگوار ماضی نہیں ہے اس کے اندر الجا کے رکھتا اب دماغ گھوم رہا ہے اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا اس کا نتیجہ نکلتا ہے دیکھیں ماضی کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا ماضی تو پاسٹ ہے آپ کا جو تھا وہ تھا وہ تو آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے وہ تو جو گزر گیا ختم اب وہ جب آپ اس کو بدل نہیں سکتے تو اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اسی کو سوچ رہے ہیں اسی کے اندر ہے اب اچھا ماضی کی بھی تلخیادیں آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں دیکھیں جو تلخی ہوتی نا اگر مثال کے طور پر کسی نے آپ کو گالی دی تھی یا کسی نے آپ کو ڈس ریسپیکٹ کیا تھا یا کسی نے آپ کی غیبت کی تھی یا کسی نے آپ کی چوگل خوری کی تھی یا کسی نے آپ کی برائی کی تھی یا کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا اب وہ برا سلوک تو ایک دفعہ ہوا نا آپ اس کو ساری زندگی آپ نے اس کو اپنے پلو کے ساتھ بان لیا اور آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں چل رہے ہیں دیکھیں نا اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ سلوک تو ایک دفعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ وہ برائی آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہوئی تھی وہ گالی آپ کے ساتھ ایک دفعہ دی گئی تھی کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا وہ ایک دفعہ آپ نے اس کو ساری زندگی کا روک بنا لیا اب شیطان کیا چاہتا ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ انسان کو وہ اپنی جو تلخیادیں ہیں وہ اس کا روک بنا لے اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں جو ہے وہ بوجھ ہونا شروع جاتا ہے دیکھیں نا جب آپ ایک اچھے محول کی کو سوچیں گے مثال کے طور پر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں کہ جو آپ کے خوشکوار ماضی ہے جو خوشکوار یادیں ہیں آپ کا جو بہترین وقت ہے آپ ان کو سوچ رہے ہیں جب آپ ان کو سوچ رہے ہیں یا ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اچھی باتیں کر رہے ہیں تو آپ خوش ہو رہے ہیں نا آپ کے اندر خوشی کا احساس ہو رہا ہے آپ کے اندر مسررت آ رہی ہے آپ جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو اور طبیعت میں بھی بشاشت آ رہی ہے طبیعت میں بھی خوشی آ رہی ہے جو خوشکوار ماضی ہے وہ وہ آپ کو جو ہے خوش کر رہا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ اپنے ماضی کی خوشکوار یادوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے بلکہ کیا کرتے ہیں ان باتوں کو جو تلخیاں ہوتی ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں ناظرین اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہم حال میں ہیں یہ جو ابھی ہم موجود ہیں نا جب موجود ہیں اس موجودی موجودہ دور کے اندر یا موجودہ وقت کے اندر ہم جو ہے وہ پریشان رہنا شروع کر دیتے ہیں ہم جو ہے وہ کیا ہونا شروع جاتے ہیں ڈپریس ہونا شروع جاتے ہیں ٹھیک ہے شیطان ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں ماضی کے اندر کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا عرب میرا چھیل لے مجھ سے حافظہ میرا اب یہ یاد ماضی عذاب ہے یا عرب میرا کیا مطلب یعنی وہ ماضی جو آپ کا تلخ تھا دیکھیں میں جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ان کے ساتھ اپنے ماضی کی باتیں کرتا ہوں تو ان کو اپنے بچپن کے قصے سناتا ہوں کہ بھئی ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ باتیں وہی یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کاری صاحب نے مارا تھا کاری صاحب نے مرغا بنایا تھا فلاں ہم پورا پورا دن جو ہے وہ کھڑے رہے تھے اور ہسٹل میں رہتے تھے اور کھانا ایسا ملتا تھا زمین پہ سوتے تھے چٹائی پہ بیٹھتے تھے ہمیشہ وہی باتیں اچھا بچے بھی کہتے ہیں ہم یہ باتیں سن چکے ہیں کوئی اور اچھی باتیں بھی تو ہیں ہوں گی زندگی میں نہیں ہوں گی تو وہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی فطرت میں ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح سے کرتا ہے اچھا وہ یہ باتیں کاری صاحب نے کبھی مارا تھا اب وہ تو بھائی آج سے کچھ 35 سال پہلے مارا ہوگا تو آپ اس مار کو آج تک ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو بھائی ماف کریں ان کو بھی اور آگے چلیں تو عام طور پر بھی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی دوسری چیز ہی ہو گئی کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم جب حال کے اندر حال میں ہمارے سامنے مستقبل ہوتا ہے اب جو مستقبل ہے مستقبل کو ہم سوچ رہے ہیں اب مستقبل کو کیا سوچ رہے ہیں مستقبل کے اندیشے غالب ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ مستقبل میں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے عام طور پر مجھے لوگ کال کرتے ہیں ان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ کچھ حادثہ ہو جائے گا کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا بچوں کو گھر سے بات جا رہے ہوتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ بچے کو کچھ ہو جائے گا بیٹی کو کچھ ہو جائے گا مجھے کچھ ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا مجھے کینسر ہو جائے گا مجھے فلان چیز ہو جائے گی میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے گھر کا کیا ہوگا میرے کاروبار کا کیا ہوگا میری دکان کا کیا ہوگا میری اس کا کیا ہوگا اس کا یعنی آپ یہ دیکھیں سارے اندیشیں اور آپ جو ہے ابھی کچھ ہوا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا بھائی کچھ نہیں ہوا آپ کو نہ آپ کے بچوں کو نہ آپ کے کاروبار کو نہ آپ کی صحت کو کچھ نہیں ہوا لیکن کیا کہ وہ خوف کے اندر شکار خوف کا شکار ہو چکا اب یہ بھی کیا کرتا ہے انسان کو یہ بھی ذہنی طور پر انسان کو کمزور کر دیتا ہے وہ ذہنی مریض بناتا ہے یعنی مستقبل کے دیکھیں نا آپ کچھ لوگ ہیں وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کوئی ان سے بولے بھائی کیوں خرش کیوں نہیں کرتے وہ کہتا ہے نینی برے وقت کے لیے سمال کے رکھو برا وقت آ جائے گا برا وقت جب آئے تو آپ کے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے اور جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ غربت بڑی بری چیز ہوتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ میرے بچے غربت میں گزاریں اور میں غریب ہو جاؤں اب وہ پیسے جمع کیے جا رہا ہے وہ بھائی وہ تو ماضی تھا آپ کا ابھی تو آپ بھی اس پیسے سے کوئی استعمال کریں تو بہت سارے جو اندیشے ہوتے ہیں ان کو انسان اپنے اوپر تاری کر لیتا ہے اب وہ جب تاری کر لیتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کا ذہن ہے آپ دیکھیں ذہن بھی جو دماغ ہے وہ بھی ایک جسم کا ایک عضو ہے جیسے دل برداشت نہیں کر سکتا حد سے زیادہ دباؤ اسی طریقے سے آپ کی آنکھیں حد سے زیادہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتی آپ کا کان نہیں کر سکتا آپ کی زبان نہیں کر سکتی آج ہماری ایک بہن ہیں وہ ڈاکٹر ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے تھے مفتی صاحب آپ اتنی دیر بعد کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پرگرام سے پہلے یا پرگرام کے بعد اپنے مو کا مساج کیا کریں یا اپنی بیگم سے کہیں کہ وہ مساج کرا دیں میں نے کہا کاش یہ بات آپ میری بیگم سے کر دیں میں نے کہا کیوں کہلنے کی جب آدمی اتنا بولتا ہے تو اس کا جو فیس ہے اس کی زبان ہے تو اس کے اندر تھکا وڑا جاتی ہے میں نے کہا میں نے تو اس سے پہلے ایسا سوچا نہیں دیکھیں اب یہ ساری چیزیں انسان کے دماغ جسم تھک رہے اسی طرح دماغ بھی تھک جاتا ہے جب دماغ تھک جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو ذہنی مرض ہو گیا یہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو ہے دپریشن انگزائیٹی اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونا شروع جاتی ہیں تو لہذا ناظرین قرآن کہتا ہے کہ اب دیکھیں نفس متمینہ کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَكَتْ خَلَقْنَ الْإِنسَان کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَا عَلَهُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَفْسُهُ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس کے اندر کون وصوصہ دالتا ہے اس کے اندر وصوصہ کہاں سے آتا ہے جب ہم سورہ وَنَّاس پڑھتے ہیں قُلْ آغُزُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الْإِلَاہِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اللَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ اللَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ لوگوں کے سینوں کے اندر جو خناس ہے نا یہ جنات اور خناس لوگ جو ہوتے ہیں شیعتین یہ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے کہ وہ سینوں کے اندر وسوسہ دالتے ہیں جو آپ کے اڑھ گڑ اگر آپ اپنے اڑھ گڑ اتنی نیگٹیویٹی کو جمع کر لیں گے اور اپنے اڑھ گڑ آپ کے دوست احباب میں سب میں نیگٹیو لوگ ہوں گے جن سے بات کر کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں جن سے گفتو کر کے آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شکل کو دیکھ کے آپ کی طبیعت میں خوشی آ جاتی ہے ان سے بات کر کے یہ آپ کی طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے ان سے بات کرنے کا آپ کو دل چاہتا ہے آپ کا دل چاہتا ہے یہ گھنٹوں یہ بات کرتا رہا ہے میں سنتا رہا ہوں اور یہ میں اس کی کمپنی کو انجوائے کرتا ہوں میں اس کی محفل کو انجوائے کرتا ہوں وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندہ دل لوگ ہوتے ہیں جو بھرپور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ پہ یقین کرتے ہیں تو لہذا ناظرین اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کون وسوسے دالنا ہے کون جو ہے وہ اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے دیکھیں انسان جب بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ جب ہوگا جب وہ اپنے آپ کو کمزور کرے گا اور جب کمزور کب ہوگا جب اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر جو ہے وہ کمزور ہو جائے جب اللہ پہ بھروسہ کم ہو جاتا ہے نا انسان کا جب انسان اپنے اوپر بھروسہ کرنے لگتا ہے تو وہ انسان جو ہے نا کہتے ہیں حس سے زیادہ خود اعتمادی بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے کہ بھئی آپ اپنی ذات پر بھروسہ کریں لیکن اپنی ذات سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کریں کہ بھئی میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا اور اگر کچھ برا بظاہر ہو رہا ہے تو اس میں بھی میرے لئے کوئی خیر ہی ہے اگر والد نے ڈانٹا ہے بچے کو تو اس ڈانٹ کے اندر یقینی طور پر خیر ہے والدہ نے اگر کسی بچے کو ایک تھپڑ لگایا ہے تو اس تھپڑ لگانے میں اس بچے کی کوئی تکلیف دینا نہیں ہے اس کی عزت نفس کو مجرور کرنا نہیں ہے بلکہ اس تھپڑ میں بھی اس کے لئے خیر ہے تو اسی طرح میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اگر میری زندگی کے اندر کوئی مسائل آتے ہیں کوئی ایشیوز آتے ہیں تو وہ مجھے مضبوط کرنے کے لئے آتے ہیں وہ مجھے آگے بڑھانے کے لئے آتے ہیں وہ میری بہتری کے لئے آتے ہیں تو آپ جب اللہ پر بھروسہ کم ہونا شروع جاتا ہے اور انسان اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے جب اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور جب انسانوں سے تعلق جوڑنے کے چکر میں اور انسانوں کو راضی کرنے کے چکر میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو دنیا کے اندر انسان راضی نہیں ہو سکتے یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں کہ دنیا میں سارے انسان آپ سے راضی نہیں ہوں گے ہر وقت میں بہت سارے لوگوں کو آپ سے شکایت ہی ہوگی وہ ان شکایتوں کو اگر آپ دور کرنے کے چکر میں پڑے تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اور لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے تو لہذا دیکھیں دو چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل طور پر بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر توقل کریں فَإِذَا عَظَمْتَا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ اللہ پر بھروسہ کریں اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمَتَوَقِّلِينَ اور اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ زندگی کا حصہ ہے زندگی کے اندر صحت ہے بیماری ہے خوشی ہے غم ہے وفات ہے پیدائش ہے شادی ہے اور یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں اس کو آپ زندگی سمجھیں اس کو یہ سمجھیں لائف ہے اور لائف مرقب ہی ان چیزوں کا ہے ایک آدمی کہہ کہ نہیں جی میں تو ہر وقت چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر خوشیہیں خوشیہیں ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو اتمنان قلب نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچاتا ہے وہ کیسے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میرے لئے خیر ہی خیر ہے کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ جی خیر ہے اس میں کوئی میرے لئے جو ہے وہ برائی نہیں ہے انسان وقتی طور پر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کسی پریشانی میں آ گیا یہ میں مسئیبت میں آ گیا ہوں لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ جو پریشانی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو دور کرے گا اور اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس خیر کو سامنے لے آئے گا اگر میرے لئے کوئی نقصان ہے وہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو انسان کو اتمنان ہوتا ہے دیکھیں آپ کے محبوب سے اگر آپ کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے نا تو آپ کہتے ہیں یہ تکلیف بھی میرے محبوب سے مجھے پہنچی ہے کسی پیارے نے آپ کو کوئی تکلیف دیئے تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اس کی ہزار تکلیفیں برداشت ہیں اور تو جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس وقت میں ایک تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور دوسرا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو انسان رضا با قدا ہونا چاہیے وَوَفَوِّضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ کہ میں اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپت کر دیتا ہوں کہ میرے اللہ تو جو میرے ساتھ بہتر کرے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں پھر ماضی سے اپنے آپ کو نکالیں حال میں اپنے آپ کو رکھیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی کریں لیکن اتنے زیادہ وہ بھی نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ فیچر کے اندر ہی جو ہے وہ گھس کے رہ جائیں کہ بھئی مستقبل مستقبل کے چکر میں اپنے حال کو خراب کر لیا تو لہذا حال میں جیئیں آج جیئیں آج میں زندگی گزاریں اللہ پہ بھروسہ رکھیں اللہ پہ توقل کریں اور دیکھیں انشاءاللہ جو ہوتا ہے خیر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتمنان قلب عطا فرمائے گا نفس مطمئنہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین